باندی کو الگ پروٹوکول دیا کہ باندی سے اگر اولاد ہو گئی باندی سے اگر مولا کی کیا ہو گئی ہم اس طرح کے نظرے میں حمل ہو گیا اور پھر اولاد ہو گئی تو اب یہ باندی مولا کے مرنے کے بعد خود بہت آزاد ہے نہیں ہے یہ بات سمجھ میں کیونکہ اس نے ریاست کو کیا دیا ہے بولو بھائی یہ ایک فرد دیا ہے یہ پروٹوکول اب ریاست اس کو ان اسلامی ریاست اس کو یہ دے گی اور یہ ریاست کو اختیار نہیں ہے بلکہ اسلام نے قانون بنا دیا کوئی گورنمنٹ اس قانون کو منسوخ نہیں کر سکتی باندی سے آپ کے اولاد ہو گئی امہ ولد بن گئی امہ ولد کا مطلب کیا ہے مولا کی ڈیتھ کے بعد یہ وراثت میں نہیں جائے گی یہ بکے گی نہیں بس یہ کیا ہے آزاد تو اس کو بچہ بھی مل گیا ہے بھائی اور ہمیشہ کے لیے غلامی کا توقع اب اس کے گردن میں نہیں ہے ٹیمپریری ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ٹیمپریری کی گیا اسی وقت آزاد کرتے ہیں اگر یہ کرتے ہیں تو پھر لوگ اس سے اولاد پیدا نہ کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں یار اولاد ہوئی تو یہ تو آزاد ہو جائے گی تو جس کے اولاد ہوئی ہے اس کو تو کم از کم آزاد ہو گئی تو وہ تو اس کے ہاتھ سے گئی نا پھر اب کیا کر رہے ہیں کیوں نہیں آرہا اتنی وضاحت سے بتا رہا ہوں کہ اگر مولا کو یہ کہہ دیا جاتا آقا کو کہ تمہاری اولاد اس سے ہوئی تو یہ آزاد ہے تو باندھی ایک لحاظ سے بی بی ہوتی ہے تو کسی کو بتا دیا جائے کہ اس بی بی سے بچہ ہو گیا تو تمہاری دسترل سے نکل گی تو کوئی پیدا کرے گا اس سے اولاد تو ایسا ہی باندھی تھی وہ کہیں گے یار یہ تو تو ایسا قانون اسلام نہیں بناتا جس پر عمل عملا ممکن ہی نہ ہو تو مولا کو تو یہ پروٹوکول دے دیا کہ بھئی تمہاری ملکی سے تو نہیں نکلے گی لیکن اب تمہارے علاوہ کہیں اور نہیں جا سکتی اب بیچ نہیں سکتے اس کو مر ہوگے تو یہ ہمیشہ کے لیے آزاد ہے بس ایک اور پروٹوکول یہ دیا کہ اگر ابھی آزاد نہیں کر سکتے تو مدبر بنا دو یہ بول دو کہ میرے مرنے کے بعد کیا ہے آزاد ہے کیونکہ ابھی آپ کو تو نہیں ترغی پر عمل کر رہے ہیں آپ کو یہ ڈر رہے کہ یار یہ باندھی میرے ہاتھ سے نکل جائے گی میں اگر آزاد کر دوں تو کم از کم اتنی عزت تمہیں دیتے ہیں یہ اختیار دیتے ہیں کہ چلو اپنی زندگی میں اس سے انتفا کرو مرنے کے بعد یہ کسی اور کی غلام نہ بنے اس لیے کیا کر دو اس کو یوں کہہ دو کہ میرے مرنے کے بعد کیا ہے یہ آزاد یہ پروٹوکول دیا اور ایک اور پروٹوکول کہ آزاد کرنے کے لیے کوئی ڈاکومنٹیشن کی ضرورت نہیں ہے کوئی لمبے چوڑے پروسس کی نہیں مو سے ایک دفعہ بول دیا غلام آزاد ہے اب یہ جملہ ریورس نہیں ہے غصے میں بول دیا مزاق میں بول دیا تین چیزوں میں مزاق بھی حقیقت اور حقیقت بھی حقیقت طلاق نکاح اور عطاق غلام آزاد کرنا طلاق میں تو شریعت نے بہت سخت قوانین بنائے تین ایک دے دی دو دے دی رجوع کا حق ہے تیسری دو کے تو حرام ہوگی پھر پابندی لگائی اکھٹی تین بولو نہ بھائی نہیں دے سکتے حیز کی حالت میں نہیں دے سکتے بی بی سے ہم بستری کر لی تو اب اگلے مہینے دوگے اس مہینے نہیں دے سکتے گناہ ہوگا غلام کو آزاد کرنے میں کوئی پابندی نہیں لگے باندی کو جب چاہو ہے اس کی حالت میں کسی بھی طرح پریگننسی کی حالت میں مو سے ایک دفعہ جب چاہو بولو کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ گناہ کے بجائے کیا ہے سواب یعنی اس کا کوئی ایسا موقع ہے نہیں جس کو غلط موقع کہا جائے طلاق میں تو ایسا ہے بھئی یہ صحیح موقع نہیں تھا جس میں آپ نے دیئے اور طلاق کو حلال ہونے کے باوجود کیا کہتی ہے نا پسندیدہ باندی کو آزاد کرنے کو نا پسندیدہ نہیں کہا بلکہ اللہ کی کا قرب حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ قوانین امریکہ نے کیا کر دی ہے ختم کر دی ہے سمجھے تو وہ جو کہتے ہیں امریکہ نے پابندی لگائی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو لگا نہیں سکے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غلاموں باندیوں کا نظام دیا تھا وہ اس نظام پر پابندی لگی ہے اور جو غلامی جس سے انسانیت کا استحصال ہو رہا تھا وہ سسٹم ابھی بھی پابندیوں کے باوجود چل رہا ہے نافذ ہے وہ اور بتاؤں کیا پروٹوکول دیا باندی کو یہ عزت دی ہے کسی بھی معاشرے میں جو عورت کسی گھر کی نوکرانی بنے اس کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے ریپ بھی ہوتا ہے اس کا کیونکہ اس کا کوئی مرد تو ہے نہیں وہ تو ایک آزاد ہے وہ پبلک پروپرٹی بن جاتی ہے اسلام نے باندی کو وہ حقوق تو نہیں جو بیوی کو دیے جاتے ہیں کیونکہ اس میں بیوی کا نقصان ہے نا بھئی بیوی کہے گی کہ میں ایک آزاد عورت ہوں اور ایک جنگ سے گرفتار کی بھی عورت کو میری سوکن بنا کے وہی پروٹوکول دیے جا رہے تو اس میں مسلمان عورتوں میں بغاوت ہوگی نا ارے بابا دیکھو جنگ میں کسی لڑکی کو گرفتار کیا بندہ مار دیا اس کا یا یہ کہ وہ بھی بغلام بن گیا اب جب گرفتار کر کے اس کو کسی کی باندی بنا دیا تو اس کی پہلے سے بیوی موجود ہے تو اب اگر اس کو وہی عزت دی جائے بالکل کہ ایک دن وہاں اور ایک دن وہاں تو اس میں اس نقصان کس کا ہے بیوی کا نحسان تو اس عورت کا بھی اسلام نے خیال کیا کہ جو پہلے سے مسلمان ہے جو پہلے سے آزاد ہے تو کہا کہ اس باندی کے حقوق تو یہ ہوں گے کہ اس کو کھانا پینا ملے گا مگر اس میں عدل ضروری نہیں ہے پہلی بیوی کا جو حق ہے اتنا حق اس کا نہیں ہے باریاں اس کے ساتھ ہوں گی اس کے ساتھ باریاں باریاں سسٹم نہیں ہے اس کے ساتھ سمجھ میں آرہی ہے بات باریاں والے سسٹم نہیں ہے اور وراثت میں بھی حصہ نہیں ہے اس کا تاکہ بالکل اس کے ساتھ بھی ظلم نہ ہو سمجھ رہے اور پھر یہ بھی حکم دیا کہ اگر ہاں ایک اور اسلام نے پروٹوکول دیا کہ باندی کو آزاد کر کے اس کو بیوی بھی بنایا جا سکتا ہے کہا کہ اگر اس کو پروٹوکول دینا نا پہلی بیوی جیسا تو غلام رکھ کے نہیں بلکہ اس کو کیا کروگے آزاد کروگے اور پھر اس سے کیا کروگے نکاح کروگے اسلامی تاریخ میں یہ بھی ایک کیونکہ بیوی سے جو اولاد ہوگی نا وہ عزتدار اولاد سمجھی جاتی ہے باندی سے جو اولاد پیدا ہوتی تھی اس کا معاشرے میں عدو احترام نہیں ہوتا تھا تو باپ یہ چاہتا تھا کہ میری اولاد کو لوگ کیا سمجھیں کہ ایک آزاد عورت کی اولاد ہے تو وہ پھر کیا کرتے تھے باندی کو آزاد کر کے اس سے شادی کرتے تھے پھر اس کے بالکل وہی حقوق ہیں جو پہلی بیوی کے ہیں بات آرہیے سمجھ میں یہ بھی اجازت دی گئی کہ باندی کا نکہ کسی اور سے بھی کرا سکتے ہو ہے تمہاری باندی مگر تم اس کی شادی کرا دو کسی مر سے تو اس کی غلام نہیں ہوگی اس کو وہاں سے بیویوں والے حقوق ملیں گے لیکن تم اس سے پھر ریلیشن قائم نہیں کر سکتے صرف خدمت کی حد تک رکھو گے بیوی اس کی ہوگی کتنا عورت کو تحفظ دیا یہ تھوڑی کی ایک وقت میں دس دس بیس مرد اس پہ نگاہ ڈال رہے ہیں اس کی اجازت نہیں ہے تو وہ جو اپنے شوہر کے لیے تو اس کا وہی مقام ہوگا جیسے بیوی کا ہوتا ہے وہ باندیوں جیسا سلوک نہیں کرے گا وہ اس کو پوری پوری باریاں دے گا تمہارے لیے کیا ہوگی وہ باندی ہوگی سمجھ میں آرہی ہے بات کس قدر پروٹوکول اور ایک پروٹوکول یہ بھی دیا کہ حرمت کے معاملے میں رشتے جو پیدا ہوتے ہیں اس معاملے میں وہ بلکل ایسے ہی جیسے بیوی کیا مطلب آپ کی باندی تھی آپ کا اس سے ریلیشن ہوا ہے سیکچول تو اب آپ کا باپ قیامت تک اس پہ یعنی اگر آپ کے والد نے آپ سے وہ باندی خرید لی تو اس سے ریلیشن قائم کیونکہ وہ ایک طرح سے بہو بن چکی ہے بات نہیں آرہی ہے سمجھ میں کیونکہ جب باپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک باندی تھی وہ اس کے قریب گئے پھر ان کو ارادہ ہوا کہ میں یہ باندی اپنے والد کو تحفے میں دے دیتا ہوں تو انہوں نے کہا یہ میں نے آپ کو ہبا کر دی تو حضرت عمر نے فرمایا میں اس کے قریب نہیں جا سکتا میرے لئے یہ حلال نہیں ہے یہیں سے حنفیہ نے استدلال کیا ہے کہ اگر کسی سے ریلیشن قائم ہو کسی عورت سے نکاح کے بغیر بھی ہوگا تو بھی اس کی ماں سے آپ شادی نہیں کر سکتے اس کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے بعض ایمہ کا مذہب یہ ہے کہ اگر کسی عورت سے ناجائز تعلق ہو گیا تو اس کی ماں سے شادی کر سکتے ہیں اہناف کا مذہب یہ ہے کہ کسی عورت سے ناجائز تعلق ہو یا جائز تعلق ہو آپ اس کی ماں سے اور بیٹی سے قیامت تک نکاح نہیں کر سکتے جائز تعلق بھی نہیں ہے وجہ اس کی یہ کہ یہاں جو باندی کے قریب عبداللہ بن عمر گئے تھے وہ ان کی بیوی تھوڑی تھی اس کے باوجود انہوں نے کیا ہوا ہے کہ وہ حضرت عمر نے کہا کہ میرے لئے حلال نہیں ہے تو یہ پروٹوکول بھی جنگی قیدی میں جو عورتیں ہوتی ہیں ان کو یہ عزت نہیں ملتی کہ ایک بلکل بہو جیسا ان کو مقام مل جائے کہ اب باپ اس پر بہو کی نظریں تو ڈال سکتا ہے بیٹی کی نظریں تو ڈال سکتا ہے کیونکہ اس کی بیٹے کا اس سے ریلیشن ہو چکا ہے تو بہو کی نظر سے دیکھ سکتا ہے اس کو کسی اور نیت سے اب اس کی طرف نظر